سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کا برطاؤ پر کسی کے والدین دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انہیں پرے الفاظ سے فکارے ہیں بلکہ اف تک نہ کہے خوبصورت بات یہی لائق ہے کہ والدین کے لیے پیش کی جائے والدین اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو زندگی میں ایک مرد بہ ملتی اور نعمت جب ہاتھ سے چھن جائے تو اس کی قدر بھی تب ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا والدین کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں ایک شخص سوال کرتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حق دار ہے قال امک آپ کی والدہ اکرامی قال سممن پھر کون قال امک آپ کی والدہ اکرام ہے قال سممن پھر کون قال امک آپ کی والدہ اکرام ہے قال سممن چاپسی مطبع پھر پوچھا قال ابوک آپ کے والدہ اکرام ہے کائنات کے اندر اچھا برتاؤ حسن سلوک اچھی گفتگو ان کے دائیں بائیں نظر آنا سب سے زیادہ آؤ وقت کی جائے تو والدین کی دوست رشتہ دار اور اپنے پارٹنر سب کے ساتھ نے کی کرو لیکن جو والدین کا حق ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کام وقت پہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت کے بعد سب سے افضل کام والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور تیسرا اللہ کی دین کی سرگلندی کے لیے کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسری بات سمجھائی ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کیسے کرو ایک شخص کندے پہ اپنی والدہ کو اٹھا کے حج کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت اور حدت دیکھئے انسان پگل رہا ہے کیا میں نے حق ادا کر دیا آپ نے جواب دیا وَلَوْكَ قُلَامَتِ ظُفُر کہ زائد ناخن جو کاٹ کے پھینک دیتے ہو تم نے تو ماں کا اتنا بھی حق نہیں ادا کیا جاہیما اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بیان کرتے مشورہ کرنے آیا ہوں اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں دین کی سرگلندی کے لیے کتنا بڑا عمل ہے فرمایا احیون والدک والدین زندہ ہیں قال نعم والدین تو زندہ ہیں فرمایا ففیہما فجاہت تم جہاد کی اجازت لینے آئے ہو انہی میں جہاد کرو یعنی انہی کی خدمت کرو درجہ اور عجر تو اللہ نے تمہیں دینا ہے ایک شخص آ گیا کہ اللہ کی رسول آیا ہوں اللہ کی راہ میں نکننے کے لیے اطلاع دی گئی یہ شخص آیا ہے اس کے والدن رو رہے ہیں فرمایا ارجع علیہما فعبد حکھما لوٹ جاؤ اپنے گھر جس طرح راہ کے آئے ہو تعلیمات میری سن لو جاؤ اس طرح ان کو خوشی دو کہ مسکراتے نظر آئے موسیقی 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 موسیقی